بابری مسجد کو طاقت کی بلبوتے پر مندر بنایا ہے جنہوں نے مسجد کو توڑا یا پت رکھا ہے غلطی کی ہے انہوں نے یہ فیصلہ قانونی فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ اپنی مدہب کے بنیاد کے اوپر ہے دے دیا کس طرح دے دیا اپنی طاقت کے بلبوتے پر دے دیا قدیم مسجدوں کو توڑ کر اپنی طاقت کے بلبوتے پر مندر بناتا ہے بابری مسجد کو طاقت کی بلبوتے پر مندر بنایا ہے کیوں میرے بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ مسجد اپنی جگہ پر بنی ہے مندر توڑ کر نہیں بنائی ہے نمبر ایک دوسرا جنہوں نے مسجد کو توڑا یا پت رکھا ہے غلطی کی ہے انہوں نے دو چیت مگر تیسرا فیصلہ کیا ہے کہ مسجد مندر کو دے دی گئی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بلکل زندہ ہیں اور ہم نے جو بات پچاس سال سے مقدمہ لڑتے ہوئے جو پنیات تھی اکھا یہ کہتا تھا کہ مسجد نہیں ہے مندر ہے مندر توڑ کر مسجد بنائی گی جبیت علماء اسی دن سے مقل پچاس سال تک مقدم اللہ جبیت علماء اور بنیات یہ ہی تھی کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر ہے وہ کہتے تھے مندر کو توڑ کر بنائے جا ثابت کر نہیں سکے سپریم کورٹ یہی فیصلہ کرتا ہے نہیں مسجد اپنی جگہ پر ہے ہم جیت گئے لیکن فیصلہ یہ کیا کہ مندر یہ فیصلہ قانونی فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ اپنی مدہب کے بنیات کے اوپر ہے دے دیا کس طرح دے دیا اپنی طاقت کے بلبوتے پر دے دیا اور نہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو کر دیا گیا جب مسجد اپنی جگہ پر بنی ہوئی ہے آج تک یہ کہتے تھے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی گورنمنٹ کا ادارہ سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں بابر نے اپنی جگہ بنائی جو الزام بابر کو دیا جاتا تھا وہ غلط تھا وہ الزام اپنے سر کے اوپر نے لیا گیا اور یہ کہا ہے آپ نے زبردستی مسجد توڑ کر مندر بنا لیا مگر بابر نے تم اندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی یہ آپ کا سپریم کورٹ کہتا ہے میں اسی بات کو کہتا ہوں بدقسمتی سے آدادی کے کم و بیش پچھتر سال گدر جانے کے بعد بھی وہ فرق پرست نظریہ زندہ بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت ورد ہے اور مختلف ناپسندیدہ صورتوں میں ہندوستان کی پیار و محبت کی پرانے ایسی کو آگ لگا رہا ہے کبھی مسلمانوں کی قدیم مسجدوں کو توڑ کر اپنی طاقت کے بلبوتیں پر مندر بناتا ہے کبھی موپل انجنگ کی بھیانک صورت میں بے گناہوں کو قتل کرتا ہے کبھی مسلمانوں کی جائدات اور انبال کو تباہ کرتا اور آگ لگا تھا لیکن افسوس کہ ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک نہ فسادات اور فرق پرست نظریہ کے خلاف کوئی قانون بنا اور نہ ان کے پنجوں کو موڑا گیا اسی لیے یہ ضروری ہے کہ پانچویں کلاس کے بعد یہی سکول اور کالیج لڑکے اور لڑکیوں کے الگ الگ ہوئے ہیں ہندوستان میں گورنمنٹ کے کم و بیس چالیس ہزار کالیج اور یونیورسٹیاں بتائی جا رہے ہیں جس میں سروے کے مطابق پانچویں حصہ ایسے اسکول اور کالیج کا ہے جو لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ خاص ہیں ابھی وقت ہے یہ یاد رکھئے بلکہ لڑکیوں کے لیے خاص یونیورسٹیاں بھی آئیں ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ابھی وقت ہے یہ یاد رکھئے جیسے جیسے وقت گدرتا جائے گا یہ مرد لا علاج ہوتا جائے گا اس لیے تعلیمی اعتبار سے بیان کردہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہر جگہ مقصد بنا کر کوشش کرنی چاہیے اور بالخصوص جمعیت علماء ہند کے بورکرس کو مقصد بنا کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے میرے بھائی ہر جگہ مدرسے کے اندر نہیں مدرسے سے الگ زمین خرید کر کالیج کو بنانا آپ لڑکوں کے لیے بنانا چاہیتے ہیں بنائیے خاص کر لڑکیوں کے لیے اس کے لیے کوشش کیجئے زمینیں خریدیے کالیج بنایے آپ جھوپڑیاں بنائیے کوئی ضروری نہیں ہے جو بھی آپ کے اندر طاقت ہے آپ یہ کام کیجئے یہ کام آپ کا مذہبی فریدہ ہے ارتداد بڑی خراب جید ہے لڑکیوں کی زندگی برباد ہندووں کے اندر ذات اور برادری بڑا گہرہ اثر کیے ہوئے ہیں جن لڑکیوں کو ارتداد کا شکار بنایا جاتا ہے چند دن گھروں میں رہتے ہیں وہ ان کی برادری کی نہیں ہے ان کی ذات کی نہیں ہے وہ اپنے خاندان میں انہیں لے کر کہیں جا نہیں سکتے اس سے اولاد جو پیدا ہوئی ہے اس کی شادی بھی آنے ہی ہوئے ہیں ایک عشور وعد کا جو پاکیزہ عقیدہ دنیا میں سب سے پہلے بھارت کی دھرکی سے اٹھاتا اللہ کے فضل و کرم سے اسی عقیدے کو حل جان بنائے ہوئے ہیں یہ بات بھی مسلم اور نہ قابل مسلم اور نہ قابل انکار حقیقت ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اسی ملک میں پیدا ہوئے اور اسی ملک میں پیوند زمین بنتے رہے اسی لئے ہم خود اپنے ملک کی قیمتی پرانی تاریخ کو زندہ رکھنے میں تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں موسیقی